اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مرزا اوپیشل اوکی سو آج کا لیکچر لیکچر نمبر 11 CS201 سے ہم سٹارٹ کریں گے تو ایک چیز لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو کہ میں آپ کو بتا دوں ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ میں نے نہیں سوچا ہے کہ اب سے لیکچر نمبر 11 سے آن ورڈ مٹرم تک جو ہے آپ کو صرف اور صرف پیکٹیکل ورک ہی میں نے کروانا ہے میں نے کوئی بھی تھیوری نہیں پڑھانی ریزن یہ ہے کہ تھیوری سے آپ پاس نہیں ہو سکتے یاد رکھیں بات کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرامنگ ٹف ہے آپ تھیوری پڑھ لیں گے یا پاس پیبر کڑھ لیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے تو اس چیز کو ذہن سے پلیز نکال دے اپنے دور کے ڈھولز وہاں نے سبز باغ نہ دیکھیں پلیز ٹھیک ہے تو اس لیے پریکٹیکلی میں ڈیلی کا ایک لیکچر لازمی طور پر آپ کو دے دوں گا آئی تین کو جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے ایکزیمز میٹرم کے تو چلیں لیکچر نمبر 11 کو سیکھتے ہیں اس میں جو جو پریکٹیکل ہے جیسا جیسا ہے وہ میں سارا آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے ہو سکے تو ٹوپیک ہے جی ایریز ٹھیک ہے اس کا انٹرڈکشن ہے انیشلائزیشن ہے اور کچھ سرچن کے حوالے سے چیز یہاں چلیں ہے جلدی سے اس کو پریکٹیکل ہی کرتے ہیں اپنا اپنا آپ پروگرام اوپن کر لیں اور یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ایری ہے کیا تو اس کو سمجھ لیں کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی سی پانچ ویلیوز ہیں فرض کریں کہ پانچ نمبرز ہیں ان کو ہم نے کسی ویریابل میں سٹور کرنا ہے تو آپ کیا کروگے پانچ مختلف ویریابل بنا لوگے اور انہی پانچوں کے اندر وہ پانچ ویلیوز جو ہیں وہ پانچ نمبرز جو ہیں وہ آپ سٹور کر لوگے لیکن اگر یہی میں کہوں کہ پچاس چیزیں ہیں یعنی پچاس ویلیوز ہیں تو آپ نے ان کو سٹور کرنا ہے تو آپ کیا کروگے پچاس ویریابلز بناوگے تو جتنے ویریابلز بڑھیں گے اتنی ہی لائنز بڑھیں گی اتناہی پروگرام کا سائز بڑھے گا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو c++ بنانے والے ہیں انہوں نے ہمیں انٹروڈیوز کروایا array کے ساتھ array ایک ایسا variable ہوتا ہے کہ جو ہوتا تو single ہے یعنی ہم single variable بناتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے خوبی کہ اس میں multiple values کو ہم لوگ store کر سکتے ہیں اب array کیسے بنائی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا بیلے دیکھ لیں array کا ایک نام ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے bracket لگانا ہوتی ہے bracket کے اندر جو اب نمبر بتاؤ گے یہ ہوگا array کا سائز فرس کرے میں کہتا ہوں 5 تو 5 کو ہم لوگ پڑھیں گے index number اس کو array size بھی کہہ سکتے ہیں اس کا اصل نام ہے index number اب ہم نے اس کو define کرنا ہوتا ہے کہ یہ 5 values کیا ہوں گی اس کو آگے جا کر دیکھتے ہیں تو یہ تھی array اس کا کوئی نام ہوگا bracket ہوگی اور اس کا کوئی size لازمی ہوگا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سے 5 numbers یا 3 numbers لے لیتے ہیں ہم لوگ array بنائیں گے یعنی ایک ایسی array بنائیں گے جس میں 3 مختلف values ہماری store ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے اب وہ numbers ہیں تو numbers کی data type کیا ہوتی ہے int اب array کا نام لے لیتے ہیں میں لے لیتا ہوں جی x ساتھ ہی میں bracket open کر کے اس میں بتاؤں گا کہ اس میں total 3 number آ سکتے ہیں 3 سے زیادہ نہیں آ سکتے ٹھیک ہے ہم نے limit دے دی اس کو then آپ نے assignment operator لگانے کے بعد bracket لگانی ہے curly brace اور اس کے اندر وہ 3 number بتا دینے ہیں میں کہتا ہوں جی 20, 50, 100 ٹھیک ہو گیا جی تو 3 values ہم نے اس اپنی array کے اندر store کر دیئے اب problem یہ آ جاتی ہے کہ اس کو ہم لوگ output کیسے کریں گے تو یہ بھی سیکھ لیں seeout لکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں بتا ہے کہ 3 number اس x میں store ہوئے ہیں x لکھیں bracket لگائیں اور یہاں پر آپ number بتا دینے کہ کون سے number کو آپ نے output کروانا ہے number 1 کو number 2 کو number 3 کو اگر میں 50 کو output کرنا چاہوں تو میں کیا لکھوں گا یہاں پر number 2 تو جیسے ہی میں 2 لکھوں گا تو دوسرے number والی value جو ہے ہمیں وہ show ہو جائے گی اب دیکھیں گے کہ ہمیں کیا output آیا 100 حالانکہ ہمیں کیا نہ چاہیے تھا 50 تو یہ بات یاد رکھئے گا اور آگے آنے والے زیادہ سارے chapters array کی اوپر depend کر رہے ہیں اس لئے اس چیز کو ہر حال میں اپنے ذہن میں بٹھا لیں ذہن میں ہر حال میں بٹھا لیں پھر کہہ رہا ہوں کہ array ہمیشہ 0 سے count کرتی یہ index number naturally ہم لوگ 1 count کرتے ہیں 1 2 3 ہمارے لئے یہ 2 یہی تھا لیکن computer کے لئے array میں کیا ہے کہ یہ number 0 ہے یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو finger پہ count کریں تو 0,1,2 یعنی 3 values ہی بنتی ہیں اس لئے اگر آپ 50 کو output کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ number 1 لکھیں گے جو کہ اصل میں computer کے لئے کونسا number ہے دوسرا number ہے تو اس کو ہم جیسے ہی output کریں گے تو ہمیں اب وہ 50 answer مل جائے گا تو یہ تھی simple array array کو بنانا سیکھ لیا وغیرہ وغیرہ اچھا یہ آگے اس میں کچھ topics ہیں میں دکھانا چاہ رہوں آپ کو ٹھیک 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 یہ کیا ہے کہ ہم user input لیں ٹھیک ہے اوکی یہ سب چیزیں خیر میں نے اس کی کچھ چیزیں بنا کے رکھی ہیں ساری جو اس میں موجود ہے یہ دیکھیں پہلی programming اس میں یہ آتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا program بنانا ہے جس میں کیا کریں ایک array بنائیں جس کی total length 100 یعنی 100 number اس میں آ سکتا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ 100 number array 100 100 number add کر دینا پھر ہم نے user سے کہنا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک number لکھو ہم آپ کو search کر کے بتائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں binary search آپ کے chapter میں topic ہے binary search کے حوالے سے بائنری search simply یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے array میں چاہے 100 number ہے ہزار number ہے اس میں سے کوئی number ڈھونڈ ہے اس کی search کر نی ہے تو کیسے possible ہوگا ہم اس پروگرام میں کرنا سیکھیں گے سب سے اس کو رکھا starting point دیا zero سے zero سے کیوں دیا کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ array start کہاں سے count کرنا zero سے total 100 number ہو تو 0 سے لے کر 99 تک اگر ہم count کریں گے تو 100 number بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ zero بھی included ہے ہم نے کہا اس کا آخری point ہو ہو نا ٹھیک ہے جو اس کا ending point ہو گا less than 100 یعنی 100 سے نیچے which is 99 اور ساتھ ہم اس کو کیا کر دیں گے increment یہاں پر ہم نے جو conceptual چیز ہے جو آپ کو مشکل لگے گی وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس کو ضرور سمجھ کہ array کے گا 0 یعنی a جو ہے وہ 0 والی position یعنی پہلی position میں وہ number store کر دے گی اور دیکھیں loop کا کام کیا تھا کہ starting point اور ending point اور increment operator یعنی سب سے پہلے 0 سے شروع ہوگا یہاں بھی 0 آجائے گا اور یہاں بھی 0 آجائے گا پھر جب increment میں convert ہوگا تو پھر یہ دوسری position array میں آجائے گی اور اس میں بھی 2 بن جائے گا 1 جو ہے 2 میں convert ہوا تو اس طرح سے increment ہوتا 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 جب 99 میں آجائے گا تو یہاں پہ ایک position یعنی array میں 99 position which is 100 position بنتی ہے اس میں 100 number store store ہو جائے گا clear ہم آگے اس کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ user سے number پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک positive integer لکھو اور اس کو z store کر دیں گے اس کے بارے میں میں نے آپ last ویڈیو میں سمجھا سمجھا کہ c in کیسے کام کرتے ہے okay اب z کے اندر وہ number چلائیں گے وہ condition جس کے لکھیں گے جو ہم نے اوپر والے loop میں لکھی تھی لیکن یہاں پہ ہم نے if statement جو ہے وہ start کر دی ہے وہ کیا کرے گی if statement کہ آپ کو پتا ہے کہ z کے اندر ہمارا number store ہوا ہے ٹھیک ہے ہم کہیں یہ z ہے اگر برابر ہو ہو جاتا ہے array کے اندر سے کسی بھی اس number سے جو بھی z میں رکھا گیا اگر یہاں پہ 10 ہے تو array میں اگر 10 مل جائے اور یہ equal ہو جائے تو پھر اس کے اندر آ کر found ویریابل کو آپ نے message دینا ہے کہ one آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے کہ زی کے اندر جو بھی number آئے گا وہ array میں ٹیسٹ کرے گا کہ اگر وہ number جو user نے ہم سے کہا دھونڈ کو وہ array میں موجود ہے تو ہم نے found کو one کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کو break کر دیں گے ٹھیک ہے break کے بارے میں میں سوٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کو کمپلیٹ سمجھ آیا تھا اگر وہ بھی نہیں آپ نے دیکھا تو اس کو بھی دیکھیں پروگرامنگ ایسے نہیں آئے گی آپ کو شروع سے ہی پڑھنا پڑے گی میں نے شورٹ لیکچر بنایا سارے سارے تا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ پروگرام کو سٹاپ کر دو اب نیچے آجائیں آخری کام ہے کہ ہم ایک اور اگر تو one ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر اگر نمبر اس کو مل جاتا ہے ہم کہیں گے اگر اگر ایک 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 اگر ایک 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 اب 1000 اس کو نہیں ملا اس کے اندر یہ نہیں چلے گا تو ہمارے پاس یہ ایک بھی false ہو گیا تو automatically اس ایک چل پڑنا ہے میں آپ کو program run کر دکھا دیتا ہوں 25 ڈھونڈ دو ہم 25 مل گیا ہے کون سی position پر 25 position پر اسی طرح سے اگر کہ 100 100 ڈھونڈ کر دو تو kigabyte number was not found تو یہ تھا simple program جو ہمیں دیا گیا تھا next ہم دیکھتے ہمیں کیا ہے linear search کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے لیکن random کا function کیا کرتا ہے کہ وہ خود سے ہی number generate کرتا ہے اس کو لکھنے کا طریقہ صرف آپ کو آنا چاہئے کہ rent لگانے کے بعد آگیا آپ نے پرانسیسز لگا دی نہیں ہے تو خود بہت number generate کرنے لگ جائے گا اتنا سا کام ہے باقی کچھ بھی نہیں یہ جو سارا program ہے جو میں نے ابھی کو program کروا ہے لیکن کیا ہے کہ صرف آئی کی جگہ پر اس نے رینڈ لکھ constant یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ پورے program میں اس 100 number کو 100 جو اس کے value ہے اب یہ change able نہیں رہی اگر آپ constant کو ہٹا دیں گے تو پھر 100 کو change کر سکتے ہیں لیکن جگہ constant لگ جائے گا تو پھر 100 کو آپ کبھی بھی اپنے program کے اندر change نہیں کر سکتے ہیں تو بھئی یہ سمپل سا ہمارے پاس election number 11 تھا اس میں hopefully اس کو آپ understand کر گئے لازمی جو ہے اس کو کریے گا practical لازمی کریں تو آپ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی کر دیں سکتے